مجھے گرفے گا چلائی سے گو بیٹ کے زینب کے میں نظار بلوپ کے میلے گا غم کے سرخاق تارا اب کون ہے ہمارا بجز شاہی سے تارا رل جو علم میں غم کے گھٹا دل پا جائی ہے اب لٹ گئے نہ سنے خدا کی دخائی ہے قائد لے میرے آئے بیٹ تیسر کو غصہ ماں سے لپٹے کے کہتے دو نو بشو رویے اممہ اٹھا اتھا کو کہ آئے غینوں رویے اممہ جان غم کو نگے ایک پر بیچے اممہ جان غم کو نگے ایک پر بیچے پہ گلے کی غود کی غین نہ غم کو نگے لانا کی تیغہ ہم کو نگے چھوڑ جائی ہے ہاں اے ماں سے لپٹے کے کہتے دے تیغہ سلین جب یہ بہن ناگا خواہ اے نو تے ہوئے شاہ ہاں اے مجھرا خیند قا کے غشب ہے فارد ماں زہرا کے نور ہے دے تیری ماں کے گلے لے پٹ گئے تو ناو 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 نا Organisation ناو ناو زبان لکھ لیلی بلائے غاق پر زیلے کارک اے جانس سے بدلے دل کو زبان کر زبان لکھ لیلی بلائے غاق پر زیلے کارک دل یار سے جب گھر سے گئی سلام کی چینہ شہر نظر سمات کروں گا برمحمد والے محمد بلندر ساروات تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے کیسے دروازہ گھٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سلام کی گھڑی ہے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تُو نے کہہ کے ملک توجسے مولا کہاتا تُو نے میں نے ہر موڑ بابا بابا سات اس کا غنبایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے کبھی دربار میں بیشی کو بلاتے غیغ میں کبھی دربار میں بیشی کو بلاتے غیغ میں میرے یہ پول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا خوں سے ہوئی ہے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ غالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی غم جس داؤں رکنے لگتا غیر میرا داؤں صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے شرمواتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کے نشان تُو کو دکھاؤں کیسے تُو نہ پہچان سکوگے دیکھ کر مجھ کو کہوگے تیری زہرہ پہ مصیبہ کی گھڑی ہے بر محمد وغاری محمد بلانتر سروان رمول اللہ سبی اللہ اور اللہ سبی اللہ محمد وغاری محمد فاتحہ مرحومہ سیدہ فرق جہاں بیگم بنت سید اخلاف حزین کے لئے الفاتحہ غیر الموت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علن نبی الامی المکی المدنی العربی الحاشمی سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تدہیرہ واللعنت الدائمت الباطیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الیوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل منکم عملا صالحا وہو مؤمن ذکرن کانا انسا فلنحی جنہو حیاتا طیبا درود پڑھ لیجئے محمد وآلہ برسی کی مجلس مرحومہ فرق جہاں صاحبہ کی میں ان کے اولاد کو اہل خاندان کو تازیت پیش کرتے ہوئے خدا دالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان کی قبر پر اپنی رحمت ناظر فرمائے انہوں دنیا میں جتنے کار خیل انجام دیئے سب کا انہیں بہترین عجر و ثواب عطا فرمائے روز محشل خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے ملکی ضرورت پڑھ لیں محمد وآلہ محمد مارے معزز عالم دین امام جماعت بھی تشریف فرمائے ان کی اجازت سے چند معارضات اعزاد ہے قبلہ ایک بار اور ضرورت پڑھ لیں محمد وآلہ محمد آغاز یہاں سے ہے تم میں سے جو شخص بھی عمل صالح انجام دے مرد ہو عورت ہو شرط یہ ہے کہ مومن ہو شرط یہ ہے کہ مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو عمل صالح عمل صالح کون سا ہو سکتے غور کیجئے گا ہم خود تے کریں وہ عمل صالح ہے یا جو خدا و رسول تے کریں وہ عمل صالح ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں نجات کا تذکرہ ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کر جائے کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ میں کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ نجات پا جاؤ نہیں ایمان لاؤ عمل صالح انجام دے کیونکہ عمل سے انسان پہچانا جاتا ہے شاعر نے بالکل سچ کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے شطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پیداشی طور پر کوئی جنتی ہے جہنمی نہیں ہے معصمین یہ بات نہیں ہو رہی ہے معصمین تو اللہ کے خاص نمائندے ہیں باقی ہمیں کوشش کرنی ہے دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں توانائیاں دی ہیں ہاتھ دیئے قوتِ گرفت دی پیر دیئے چلنے کی طاقت دی زبان دی قوتِ گفتار دی کان دیئے سماعت دی آنکھیں دی روشنی دی دل دیا اس میں دھڑکن دی دماغ دیا سوچنے ہے سمجھنے کی صلاحیت دی تمام صلاحیت سے نماز کر بھیجا اور پھر اپنے نمائندے بھیجے کہ زندگی کیسی گزارو یہ اور بات ہے کہ ہر نمائندے کو بے پناہ عذیتوں کا سامنا کنا وہ حضرت نوح ہو جو پہلے صحاب شریعت نبی ہیں یا خاتم الانبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی نبی نہیں جس کو زحمتیں نے اٹھانی پڑی حالانکہ یہ انبیاء کیا کہتے تھے ان تمام انبیاء کا بنیادی پیغام یہ ہوتا تھا اے بندگانِ خدا یہ بدھ جو تم خود بناتے ہو یہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے سجدہ اسے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا کائنات کا پیدا مگر انسانوں پر بدقسمتی حضرت نو کے زمانے سے آج تک آپ اندوستان میں دیکھیں ہر سال اسی کروڑ بط بنتے ہیں اسی کروڑ بط بنتے ہیں یہ جو بے پانا خرچ ہوتا ہے ہائے ہائے کیسا جھگڑا تھا انبیاء کے ان لوگوں سے اچھا آپ دیکھیں جو بزرگاں ہیں انہوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا میں تو چونکہ انسان جاتے رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں اپنے ہاتھ سے مرد بناتے ہیں جیسا چاہاں پتلا بنایا مٹی کا یہ دوسرے جو سٹف ہیں ان سے بناتے ہیں کسی کو مرد کا پیکر بناتے ہیں تو وہ رام جی کہے جاتے ہیں کسی کو عورت کا پیکر بناتے ہیں اگر اس پر کالا پینٹ کر دیا تو وہ کالی مائی کہیں جائیں گے بیٹی تبرک بات میں تفصیل کیجئے گا دروت پڑھنے محمد والے ہوں گا عورت کا پیکر بنایا اور کالا پینٹ کر دیا تو وہ کالی مائی ہیں اور اگر خوبصورت عورت بنائی تو وہ سیتہ جی کسی کے انسانی پیکر بنا کے ہاتھی جیسی سون چہرے میں بنا دی تو وہ گنیٹ جی ہیں کسی کا انسانی پیکر بنا کے دم بنا دی تو بھانو مان جی کسی کے دو ہاتھ بناتے ہیں کسی کے چار کسی کے چھے خود اپنے ہاتھوں بناتے ہیں نا جب تک بنا رہے ہیں وہ اپنی وہ ان کی مخلوق ہے جب مندر برکتے تھے اس وہ سجدہ کرتے ہیں بیمار ہوں اسے شفا مانگتے ہیں بے روزگار ہوں اور روزگار مانگتے ہیں گھر میں جھگڑا ہو اس کی اسلاب مانگتے ہیں بیٹا نہ فرمانو جا کے درخواست کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو فرما بردار بڑا دی بارش نہیں ہو رہی ہو اسے کہتے ہیں ہم بارش کرا دی جو کچھ نہیں کر سکتے اسے سب کچھ مانگتے ہیں جو سب کچھ کر سکتا اسے کچھ نہیں مانگتے ہیں اندیاء آئے اسی بے اقلی سے روکنے کے لیے یہ کیا بے اقلی کر رہے تو خود جیسا جہاں بنایا اب اس کے سامنے دعا کر رہے ہیں اسے سجدہ کر رہے ہیں جو اس کے خلاف بات کرے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں انبیاء کام آسان کام نہیں تھا آج بھی اگر آپ کسی مندر میں جائیں ان سے کہے بھئی کیا کر رہے ہو تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ تو خیر مسلمان ملک ہیں زیادہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے لیکن ہندوستان میں کوئی ہمت نہیں کر سکتا کسی مندر میں جا کے وہاں کے پجاریوں کو منع کر رہے کی کیا کر رہے ہو اندازہ کیجئے کہ انبیاء کام کتنا مشکل تھا جناب ابراہیم پہلے بودھ شکن ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کے بعدت کرتے ہو میں ایک کروز سر کے ساتھ کاروائی کروں گا چنانچ جسے وہ لوگ سب تھیل تماشی کے لئے گئے گئے تھے جناب ابراہیم آئے ایک مطورہ دیا سارے بودھوں کو تحس تحس کر دی جب وہ لوگ اپنے میلے ٹھیلے سے واپس ہیں یہ کیا ہوا یہ ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے کیا کیا ترود پہلے ہیں محمد والے اس لئے ان کے سارے خدا ٹھوٹ ہو چکی تھی ٹھکڑے ٹھکڑے ہو چکے تھے ملبہ پڑا ہوا تھا یہ ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے کیا تو کس نے کہا رہے ایک جوان ہے ابراہیم نام ہے وہ یہ حرکتیں کرتا رہے ان کے خلاباتیں کرتا پکڑ لیے گئے پکڑ لیے گئے سب کا فیصدہ بکہ نہیں یہ شخص جس قابل نہیں کہ زندہ رکھا جائے آگ جلاو آگ میں اس کے پھیک تو یہ انسانوں کی بےعقلی انبیاء آتے تھے اسی بےعقلی سے نجات دلانے کے لئے اور کہتے تھے سوچو تو سی یہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا یہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا کس پہلو سے یہ قابل سجدہ ہو گیا جو اس سے حاجت طلب کر رہے ہوئی کیا اس کے اختیار میں اس سے کچھ کر سکے سیمٹی کا ہو یا پتھر کا ہو کیا کر سکتے اس کو جہاں تم رکھ دو گھر کھا رہے گا اٹھا کے پھیک دو جلا جائے گا اس سے کیوں نہیں مانگتے جس نے کائنات کو پیدا کی غور کرو یہ دریہ اور اس کے روانی کس نے پیدا کی یہ سمندر اس میں تغیانی کس نے پیدا کی یہ افتاب اور اس میں تمادت کس نے جات کی یہ مہاتاب اس میں خنکی کس نے جات کی یہ ستارہ ان میں چمک کس نے جات کی یہ پھول ان میں مہک کس نے جات کی یہ کائنات کی تمام رونقے کس نے جات کی جب غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جس نے کائنات کو پیدا کیا وہی میرا رب ہو سکتا ہے درود پڑھ لیں محمد وآلہ بندے مومن کا سر اس قابل نہیں ہے کہ بتوں کیا کہ جو گئے اسے اللہ نے بڑھن کیا بچہ توجہی لن لطیفتر السمابات والار نماز جب شروع کرتے ہیں تو یہی جملہ پڑھتے ہیں مستحب ہے کہ وجہ توجہی لن لطیفتر السمابات والار میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا کائنات کو پیدا کیا کائنات پر غور کرنے کا اندازہ کہ واقعا کس قدر حیرت تنگیز بات ہے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیسیفک اردو میں اس کا نام پتا نہیں کہ وہ بحرور کاہر ہیں اس نے کیا کہہی لیکی تو مجھے معلوم نہیں لیکن اردو والے اس کو بحرور کاہر کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو پیسیفک کہتے ہیں کتنا پانی ہے اندازہ کریں گے آپ دنیا میں خوشکی جو ہے اس کے دو سو پچیس ملک ہیں جسے ہمارا پاکستان ایک ملک ہندوستان ایک ملک ایران ایک ملک دو سو پچیس ملک ہیں اتنے حصے پر اس میں چائنہ جیسے ہی ملک ہیں سوارہ بابا کی ہے ہندوستان جیسے ملک ہیں امریکہ روش دیسے ملک ہیں کناڈا جیسے ملک ہیں بے پناہ زمین ہیں ان کے پاس تو یہ دو سو پچیس ممالک جو ہیں ان کی وسط کا اندازہ کیجئے اور ایک پیسیفک سمندر وہ اس دو سو پچیس ملکوں سے زیادہ وسیع داتے پر وہ پانی میں جب پہلی مرتبہ ہنگ کونگ سے سانس فرنسس کو گیا سترہ گھنٹے تک جہاز اس پانی کے اوپر تھا انسان کے بھی غور تو کر رہی یہ اتنا پانی کس نے ایجاد کر دی کائنات پر جب نہ آپ غور کریں گے آپ کا ذہن مالک حقیقی کو پہچانے کا درود پڑھ لیں محمد وارم وارم اور بنی نو انسان کو اس نے صرف صلاحیتیں نہیں عطا کی ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال بتانے والے انبیاء مرسلین حادیان برحب دے آخر میں اسے بھیجا جو اس کا محبوب ہے کائنات میں ایک سو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں محبوب ایک ہے خاتمت انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر احسان ہے ہر مسلمان پر احسان ہے کہ اللہ نے جو اس کا محبوب تھا ہمیں اس کی امت خرارت اور جسے محبوب بنایا اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا وہ تو وہ یہ الہی کی ترجمان نہیں کرتا اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا جنگ میں جب پیغمبر نے کنکر پھیکا دشمن کی طرف تو ارشاد وہ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنْ لَا رَمَا میرے حدیث و کنکر آپ نے نہیں پھیکا تھا جب آپ کنکر پھیک رہے تھے آپ نے نہیں پھیکا اللہ نے پھیکا ہاتھ پیغمبر کے ہیں عمل اللہ کا ہے قول کی منزل میں زبان پیغمبر کے فرمان قرار دیا ہے عمل کی منزل میں ہاتھ پیغمبر کے عمل اللہ انجام دے رہا ہے اب اگر غدیر میں سرکار دعالم مولا کائنات امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں پھوٹھا رہے ہیں تو ہاتھ پیغمبر کے ہیں بلندی اللہ عطا کر رہا ہے اور جس کو اللہ بلند کر دے اس کی بلندی کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا شاعر نے سچ کہا ہے فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے کا ذکر علی ہم زبان دے مجلس ایک ممنہ کی حصال سواب کی ہے ان کی برسی کا موقع ہے حدیثی آدھا گئی بلی کیا عجیب و غریب حدیث ہے ادلاہ اکبر جب شہزادی ایک ہون ہے ان خاتون جنت انسیہ ہو رہا جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شادی کا وقت آیا جبریل امین آئے سرکارت کے پاس کہ اللہ کے رسول اللہ نے فاطمہ کے شادی علی کے ساتھ عرش پر تیہ کر دی اب آپ اسے انجام دیجئے سرکار آئے بیٹی کے پاس بیٹی کو بتانے کے لئے کردہ نہیں ہے پیغام بے جائے چونکہ پیغام جہاں سے بھی آئے بیٹی کو بتانا واجب ہے کہ اللہ کے طرف سے آیا ہو درود پڑھ لے محمد واجب ہے کتنے ہی ہونہار کا پیغام ہوں بیٹی کو بتانا ضرور صاحب بیٹی کو بتایا کہ ادلاع نے تیہ کیا وہ ایک بڑی جذب گفتو ہے اس کا صرف ایک چکڑا پیٹ کبھ ادلاع ہو اکبر ہماری جانے فیدہ اس خاندان پر پیغمبر نے جب گفتو کی ہے شہزادی سے اس کا یہ جملہ ہے اے میری نور نظر اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی اولین سے لے کے آخرین تک سب کو دیکھا ان میں دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئیں پوری کائنات اولین سے لے کے آخرین تک سب کو دیکھا ان میں دو ہستیاں سب سے ممتاز نظر آئیں اے میری بیٹی ان دو ہستیاں میں سے ایک کو اس نے تمہارا باپ بنایا دوسرے کو تمہارا شعبہ رکھا ہے یہ حدیث ہمارے کتاب میں بھی ہے برادرہ سننک کی کتاب میں بھی موجود ہے جسی بات واضح ہے کہ سرکار عالم کے بعد کائنات میں سب سے افضل سب سے اشرف سب سے اعلیٰ سب سے اکمل مولا کائنات حلال مشکلات اور جیسی شادی یہ ہے ویسے شادی کوئی نہیں ہے یہوں تو جناب آدم سے لے کے نسل انسانی کا سسرہ چلتا ہے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جنت میں خرشن سجدہ بکرا دیا گیا اکیلے گھوم رہے ہیں ایک اکیلہ انسان چاہے کتنی نعمتیں ہوں کیا کرے گا تو اللہ نے جناب حوا کو بیدا کر دیا ایک در سو رہے تھے آنکھ کھنی دیکھا اچھا کوئی مخلوق بیٹھی خوبصورت سے مخلوق نظر آئی اللہ نے پوچھا آدم اس مخلوق کو دیکھ رہے ہو کہا جی دیکھ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہے کہا بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ رہو گئے جی اس کے ساتھ رہو گئے تو حکمہ کس کے نکاہ کھول گا نکاہ پڑھ لیا گیا آدم ہوا زندگی گزانے لگے یہ پہلا نکاہ تھا اس وقت سے لے کہ آج تک کروڑنی عربوں نکاہ ہوئے ہوں گے لیکن حضرت آدم سے لے کہ حضور تک حضور سے لے کہ آج تک آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسی شادی نہیں ہے جو اس شادی سے برابری کا جعبہ کر سکتا ہے اس کی واہی شادی ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے زوجہ بھی معصوم ہے انبیاء سب معصوم مگر کسی نبی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے مولا کے بعد ہر امام معصوم مولا بھی معصوم ہر امام معصوم مگر کسی امام کی زوجہ معصومہ نہیں ہے یہ منزلت صرف مولا کائنات اور شہزادی کونین خاتون جنت جناب فاطمہ ظہرہ صداعہ شہزادی کونین اس کائنات میں ایک منفرز ذات کے رہے ہیں منفرز ذات کے رہے ہیں کوئی خاتون نہیں ملتے جس کے تعظیم کے لئے اس کا باپ کھڑا ہو جائے باپ نے کون انبیاء کا سردار مرسلین کا پیشوا وجہ تخلیق کا کائنات باعثیں موجودات مگر سیائے ستہ میں اروائیت موجود ہے کل نمہ جات فاطمہ تقام ودہا رزول جب بھی شہزادی تشریف داتی تھی پہ ہم برکھڑے ہو جاتے تھے ورحبہ ورحبہ کہتے تھے واجلسہ فی مجلسی اپنی مخصوص تشریف پر شہزادی گلتا شہزادی اس کائنات میں بے مثال ہیں عالم ان اسما کے لئے اللہ نے انتخاب کیا اس بی بی کا جسی کوئی مثال نہیں اور بعض مارکوں میں جو شہزادی کی شرکت ہے وہ حد میں جب حضور زخمی ہوئے تھے تو مرہم بٹی کیلئے شہزادی تشریف لائے اور جب مباحلے کا موقع آیا نصار انجران کے سامنے جانے یہ واحد مارکہ مباحلے کا مارکہ واحد مارکہ جس میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں کفار سے مشہقین سے یہود و نصارہ سے بے پناہ مارکہ ہیں مگر واحد مارکہ جس میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں وہ مباحلے کا مارکہ جس میں یا پیغمبر ہیں یا مولا ہیں یا شہزادی یا حسن حسین اور کتنی خوبصورت بات کہی مورخین نے کہ جب میدان مباحلہ کے لیے شہزادی کونین تشریف لے گئی تو عصمت زہرہ کی حفاظت آگے سے نبوت کر رہی تھی پیچھے سے امامت کر رہی تھی اس حسار میں تشریف لے جا رہی ہیں نبوت پہ حفاظت کر رہی ہے امامت پہ حفاظت آج دین کا جو چڑاؤ زندہ ہے وہ شہزادی کے اولاد کی بنا شہزادی بھی مثال ہے شہزادی بھی مثال ہے ایک روایت پیش کر کے بعد لحمت آپ کی تمام کروں یہ روایت تھے حضرت امام حسن اسکریر اسرات و السلام اور غیر معمولی حدیث جس سرکار کے لیے وحی کی پابندی تھی جب وحی آتی تب بات کرتے تھے جب تک مشیعت نہ ہوگی بات نہیں کرے جیسے قرآن نے کہا اہل بیت پیغمبر صرف وہی چاہتے جو اللہ چاہتے تو یہ مشیعت پروردگار کے نمائندے ہیں تو کیا فرماتے ماں شہدادی کے بارے روحی لہ الفدا فرمایا یاد رکھو نحنو حجت اللہ علی خلق و جدتنا فاطمت زہرا حجت فرماتے کہ ہم عم تحرین بندوں پر اللہ کی حجت ہیں مگر ہم پر جو ذات حجت ہے وہ ہماری جد ماجدہ صدیق کبرہ جنب فاطم زہرا سلام ہم ہم حجت اللہ للخلق بندوں پر حجت ہم ہیں ہم پر جو حجت ہیں وہ ہماری جد ماجدہ اللہ اکبر شہزادی کے بارے میں پیغمبر کی جملہ تو بخاری کے اندر بھی موجود ہے اللہ ناراض ہے جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض اللہ خوش ہے اس سے جس سے ہماری بیٹی فاطمہ اللہ اکبر کیا پیغمبر کی نرشادات کوئی ان لوگوں نے نہیں سنا تھا جو وفات پیغمبر کے بعد شہزادی گھر پر آگ لکڑی لے کر آگ جس دروازے بات لاکر رسول ہر نماز سے پہلے آگ سلام کر جاتا آئے تطہیر کی تلاوت کر جاتا اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آگ کم اس گھر کو آگ نگ دیں گے عزیز آن محترم اگر آج کسی شریف آدمی کے دروازے پر کچھ لوگ آگ لکڑی لے کر پہنچ جائیں کہ گھر کو آگ نگ دیں گے تو ہر دیکھنے والا احتجاج کا شرف ترین دروازہ تو یہی ہے جہ اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آکے سلام کر رہا مگر عزیز آن محترم دل زہنی ہوتا یہ سوچ کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والے مشرقین مکہ نہیں تھے کفار عرب نہیں تھے یہود نصارہ نہیں تھے پارسی مجوسی نہیں وہ تھے جو سرکار کا کلنا پڑھ محمد الرسول اللہ کے آواز بڑھ کر دیتے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تاکہ اللہ کے رسول ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آگے سلام کر رہے اللہ اکبر اور اس کے بعد دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ ہر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا گیا سج کہہ کسی شاعر نے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ کل کے ظالموں نے پہلو زخمی کیا تھا آج کے ظالموں نے تربت کو زخمی کیا کتنے تاجیب کی بات ہے ہم کربن آ جائیں بڑی رونق نظر آئے گی نجیس اشرب جائیں بڑی رونق نظر آئے گی ہمارے قبل کعبہ بھی زیارت کل جانے والے کاغمین جائیں بڑی رونق نظر آئے گی سامر جائیں بڑی رونق نظر آئے گی مشہد مقدد جائیں رات ہو دن ہو ہر گف رونق نظر آئے گی شام میں جو بی بی آراب کر رہی زینب کبرا ان کے روزے پر جائیں بڑی رونق نظر آئے گی مگر ہائے گیار اماموں کی ماں کے قبر پر جانا چاہیں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے کوئی صاحبات بھی نہیں ہے کوئی روشنی بھی نہیں اللہ اکبر اے نختر رسول ہمارا سلام ہو آپ نے کتنے مظالم برداش کی امت کے ہاتھ سے برداش کی جو لوگ حضور کا کلمہ پڑھتے تھے وہ گھر کو جلانے کے لئے آگ گئے اور سچ کہا ہے مورخین نے کہ مدینہ نے سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نن آئی گئی ہوتی کربلا میں زینب کے خیمے نجل دیں یہ منظر ننہ ذرادہ جب دوسرا خیمہ جل تہتیز رہے اللہ اکبر اور اس کے بعد اسر آشور جب ان بیمیوں کو قید میں بند تلا کیا گیا کبھی کوفہ کا دربار ہے کبھی شام کا بازار ہے ان بیمیوں کو کہاں کہاں لے جایا گیا عزیز آن محترم کبھی غور کیجئے گئے اس بات پر اگر آج کسی شریف خاتون کو رسیو میں بانکر بازار سے گزار جائے تو ساری دنیا کے میڈیا چیخ رہا ہوگا ارے کیسا غضب ہو رہا ہو ہر غیرت مند انسان اپنا سر بیٹنے پر مجمور ہوگا ارے اتنی شریف زادی کو بازار وں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو رسی میں پانکر کبھی کوفے کا درمار کبھی شام کا بازار عجب نہیں جب جناب زینب کو یزید کے درمار میں جانا پڑا ہوگا بی بی نے ایک مرتبہ جنت البقی کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا اے اممہ اے اممہ آپ کا جنادہ رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا مگر آپ کی میٹیوں کو شرابی کا درمار میں پیش دیا جا رہا ہے اے اممہ کسی نے خیال نہ کیا یعنی رسول ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اولاد کو رسیوں میں پھانکر بازاروں سے گزارتے ہیں اے اممہ رسول کی بیٹیوں کو بازاروں لے ہائے زینب ہائے شام کا بازار علی کی بیٹی بے مقنو جادر خدا وندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے مرہومین کے درجات بلند فرمائے مرہومین فرو جہاں بنتے صدقنا حسین کو جنت الفردوس میں عالی مرات بتا فرمائے حاضرین کو فردن فردن ان کی جمعہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے بیماروں کو شفائق کامیاب عطا فرمائے جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ان کے فردوں کو عدا فرمائے جنت البقی کی تعمیر انہوں کا اسباب اور آہم فرمائے میرے مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم ان کے فرمائے برداروں میں شبار فرمائے سورہ مبارک فاتحہ کی ایک بار پھر اتماع سے مرہومہ سیدہ فررق جہاں بنت تصید اخلاف خزین کے لیے الفاتحہ اہتن الزرور مسلم آئے یا اللہ ہیں یا اللہ ہیں یا اللہ ہیں اللہم صلیہ علی محمد و آل محمد خدا وندہ تُجھے پنجتن پاک ا�مہ تحرین، چارتہ ماظمین کا باستہ محلوم فررق جہاں کے قبر پر اپنی رحمتیں نازل پھر انہیں دنیا میں جتنے کارِ خیر بہترین عجل و سواب ہوتا کرو اولاد کو اہل خاندان و سبر جمیل کرامت فرما روز محشر خاتون جنب کی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمی اُلرین برحمتك یا ارحم الرحم بسم اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا اپن رسول اللہ سلام علیکہ وعلا جدک وابیک سلام علیکہ وعلا امک واخیک سلام علیکہ وعلا امت الماسومین من ذریتک من بنیک سلام علیکہ وعلا مستشدین بین یدیک جمعیم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ سلام علیکہ یا معین الظوافہ والفقرہ سلام علیکہ یا شمس الشموع سلام علیکہ یا نیسن نفود وارزتوس السلام علیکہ یا سلطان عبالحسن یا علی اپن موسر رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب رسول والزمان علمان 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 السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرحان السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجك واسحل اللہ مخرجك وظہورك وجعلنا من انسارک و آوانک مستشدین بین یدیک جمعیم و رحمت اللہ و برکاتہ